السلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں مناہی خوشید ہیلین تابت جان بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے ساتھ میڈیکل کالیجز اور یونیورسٹیز میں مستقل پرنسپل تائینات کر دیے گئے ہیں پروفیسر آف سرجری کنگ ایڈورڈ پروفیسر اسغر نکی کو علامہ اقبال میڈیکل کالیج کا پرنسپل تائینات کر دیا گیا ہے فاطمہ جناہ کی پروفیسر ہما کیانی خواجہ سفدر میڈیکل کالیج سے آلکور تائینات پروفیسر یاور سجاد کو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جناہ برنگ یونر تائینات کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال بتائیے گا جی بکل لاہور سمیت پنجاب میں مستقل ایمیس کی تائیناتیوں کے بعد اب جو پنجاب کے جو سات میڈیکل کالیجز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی مستقل جو پرنسپل ہیں یہ تائینات کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت میں مستقل پرنسپل کی تائیناتی کا مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں پروفیسر آف سرجری کی ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر اصدر نکی کو علام اقبال میڈیکل کالیج کا پرنسپل لگا دیا گیا ہے جبکہ پروفیسر آف سرجری سیمز کالیج پروفیسر وارث فاروقہ کو پرنسپل سرجری سرگوزہ میڈیکل کالیج تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح پاتمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ہمہ کیانی کو خوشہ سفتر میڈیکل کالیج سیالکورت میں تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح پروفیسر مصفیرہ صدیقہ کو ایز ایکٹیو ڈائریکٹر راولپنڈ انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ پروفیسر آف کارڈیولوجی عبدال سبتار کو ایز ایکٹیو ڈائریکٹر چوتری پرویس علاہ انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی وزیرہ بار لگا دیا گیا ہے جبکہ پروفیسر یاور سرجعات کو ایز ایکٹیو ڈائریکٹر جناہ حسطہ کا جو برن سنٹر ہے یہاں پہ ایز ایکٹیو ڈائریکٹر تائینات کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سبائی وزیرہ کے سپریشلائز ہیلٹ کے فجا لہور سمیت پنجاب کے ساتھ میڈیکل کالوجیز اور یونیورسٹیز میں مستقل پرنسپل تائینات کر دی گئے ہیں بلال ہمارے ساتھ بیا بلال ایف آئیے میں اٹھاروے گریٹ کے پانچ جیبٹی ڈائریکٹرز تبدیل کر دی گئے ہیں محمد تاہی تنبیر کو ایف آئیے بلوچستان زون سے ایف آئیے اکیٹمی اسلام آباد تائینات کر دیا گیا ہے جواز احمد خان ایف آئیے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد سے ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل کوئٹا تائینات کر دی گئے ہیں میسیز امبرین علی ایف آئیے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد تائینات کر دی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ ایف آئیے میں اٹھاروے گریٹ کے پانچ جیبٹی ڈائریکٹرز تبدیل کر دی گئے ہیں ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا پانی اور سیبرش کے منصوبوں سمیت ریونیو فیول بجلی کے استعمال کا جوائیزہ تمام ترکیات منصوبوں میں کام کے رفتار کو مسیح تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا ترکیات اسکموں کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنائی جائے تفصیلہ جانتے ہیں زین علابدین سے جی زین بتائیے گا شہر لاہور میں جاری پانی اور سیبرش کے منصوبہ جات سمیت ریونیو فیول اور بجلی کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تمام آپریشن کے ڈریکٹر اور انجنیرنگ ونگ سمیت ریونیو کے افتران نے شرکت کی اس موقع پر ایم ڈی واسا نے تمام جو ترکیات اسکیمیں ہیں ان کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنانے کے ایک کامات جاری کیے اور یہ بھی ہدایت جاری کی کہ سب تربی کا شکار سکیموں پر خصوصی توجہ دی جائے اور تمام منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ ملبے کو فوری صاف کرنے کا حکم بھی دیا ایم ڈی واسا کی طرف سے یہ ہدایت بھی چاری کی گئیں کہ تمام ترکیتی منصوبوں میں کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے اس کے ساتھ ایم ڈی واسا نے تمام تاؤنز میں بجلی اور فیول کے استعمال کا جائزہ لیا اور یہ ہدایت جاری کی کہ تمام ڈریکٹرز اپنے تاؤنز میں بجلی اور فیول کے استعمال میں سخت مونیٹرنگ رکھیں اور بجلی کی بجلی کو بھی جگینی برائے جائے اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کولیکشن میں جنگی بنیادوں پر اقتماعت اٹھانے کے احکام آ دیئے اور یہ بھی حکم دیا کہ نادہندہ صارفین کے پانی اور سی بریج کے کنیکشن منقطع کر دیئے جائیں تمام ڈریکٹرز بلا مشروط نادہندگان کے خلاف ایکشن جاری رکھے ہیں زین اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا صبح وزیر سنتو تجار چودی شافیح حسین کے ایرانی کونسل جنرل کی رہش کا آمد ایرانی کونسل جنرل سے ملاقات کی ہے پنجاب اور ایران کے مابین زیرات لائف سٹوک سولر انرجی زیرائی الات اور دیگر شعبوں میں تاون بڑھانے پر بات شیط کی گئی ہے صبح وزیر چودی شافیح حسین کا کہنا تھا پنجاب اور ایران کے درمیان مختلی شعبوں میں تاون کی وسیع گنجائش موجود ہے تفصیلہ جانتے ہیں آتف پرویس سے جی آتیف صبح وزیر سنتو تجارت چودی شافیح حسین کی ایرانی کونسل جنرل کی رہش کا آمد ایرانی کونسل جنرل مہران مواحد پر سے ملاقات پنجاب اور ایران کے مابین زیرات لائف سٹوک سولر انرجی زیرات الات زیرائی الات اور دیگر شعبوں میں تاون بڑھانے پر بات چیت تجارتی وفوت کے بامی انتبادوں پر بھی تفاق ہوا ایرانی کونسل جنرل کی چودی شافیح حسین کو سنتو تجارت کا منطب سبالنے پر مبارک بات پاکستان اور ایران کے مابین دوستی کا مضبوط رشتہ قائم ہے یہ کہنا تھا ایرانی کونسل جنرل کا دونوں مالک ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے تعلقات کے نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے دور کے دوران بامی تاون ان کے تین وائدے اور پانچ مفامتی یادوں پر تشتخت ہوئے پنجاب کی قبینا متارکہ اور کام کرنے کا جذبہ رکھتی ہے ایرانی کونسل جنرل نے مضید کہا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہر شعبے میں تاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں جبکہ چودری شافیح حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب اور اران کے مابین مختلف شعبے میں تاون بڑھانے کی وسیع گندائش موجود ہے گیس پائی پلان ان صوبہ وقت کی ضرورت ہے اور اہمیت کا حامل ہے ایسے موائدوں اور اقتماعات کی ضرورت ہے جس سے دونوں ممالک کے عوام کا فائدہ پہنچے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں سولر پینل بنانے کے کار سانے لگیں سبائی وزید چودری شافیح حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب اور ایران کے دربیان مختلف شعبے میں تاون کی وسیع گنجائش موجود ہے عاطف ہمارے ساتھ موجود تھے شکری عاطف پرویز سترہ پنجاب کے ذہت ویسٹ منجمنٹ روڈ شو دوہزار چوبیس کی تقریم وزید ریالہ پنجاب مرم نواز کا کہنا تھا الوی ایم سی کو اچھا کام کرنے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں گڑے کے دھیروں کو ختم کرنے کے لیے سترہ پنجاب پروگرام لانچ کیا گیا میں جب دو مہینے پہلے میں نے ٹیک آور کیا تو میں نے پچھلے پانچھے سال میں دیکھتی تھی شباز صاحب کے جانے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد جگہ جگہ مجھے لہور میں کوڑے کے ڈھیر نظر آتے تھے اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ ڈھیر جو ہے وہ بڑے ہوتے جاتے تھے تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی چار مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا صفائی کا بہترین اور لیٹسٹ نظام موجود ہوگا تو یہ جو ہم ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم صفائی کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں یہ اربن ایریاس کے لیے بھی ہے اور یہ رورل ایریاس کے لیے بھی ہے انشاءاللہ تمام شہروں اور گاؤں کی صفائی ہوگی جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پینگیمز کے نامی رقم پچیس لاکھ سے بڑھا کر کروڑ روپے کرنے کا اعلان افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو پنجاب کی ہر بیٹی سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ گیمز آپ کی پانچ دن چلیں گی فیصل ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے کمفرٹ کی ذمہ داری ان کی جو کیر ہے اس کی ذمہ داری آپ کی ہے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور میں نے فیصل سے پوچھا میں نے کہا کہ ان کا انام کیا ہے کہتا ہے پچاس لاکھ روپے ٹوٹل انام کی رقم ہے میں نے کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے میری طرف سے میں اس کو ڈبل کر کے ایک کروڑ پے کا یہاں پر اعلان کرتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ پنجاب حکومت کے پاس ہے وہ سب میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے بڑھنے سے کوئی چیز نہ روکے زونگ اور ڈی تھری کمیونکیشن کے درمیان ایم آئیو پر سائن کرنے کی تقریب نیجی ہوتل میں ہوئی تقریب ٹیلی کمیونکیشن اور کمیونکیشن کے باہمی اشتراک سے ہوئی ہے زونگ اور ڈی تھری کمیونکیشن کے درمیان ایم آئیو سائن کرنے کی تقریب نیجی ہوتل میں ہوئی تقریب ٹیلی کمیونکیشن اور کمیونکیشن کے باہم اشتراک سے ہوئی آئی ٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی سی ای او ڈی تھری داؤد علی کا کہنا تھا کہ آج شہریوں کو بہترین انٹرنیٹ کی سہولیات فرہم کرنے کے لیے زونگ فوجی سے معایدہ کیا ڈیریکٹر ڈی تھری اور چیئرمن کیبل آپریٹرز ایسوسییشن خالد ارائی کا کہنا تھا کہ دعا کرتا ہوں ہماری زونگ کے ساتھ پارٹنیٹ اچھی چلے اور ہم بہترین سرویسز فرہم کریں میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ان دونوں کمپنی کے اشتراک سے سارفین کو بہتر سے بہتر سرویس مہیا ہوگی اور کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس جو ہے انشاءاللہ اس اشتراک سے سارفین کو بہت سہولت مہیا ہوگی زونگ کے ریجنل ڈریکٹر فرہان زاکر نے کہا کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بہترین نیٹ سرویس فرہم کرنے میں زونگ سرے فیرست ہے یہ ٹیکنالوجی میں ایک جدت کا ایک نیا آغاز ہے اور انشاءاللہ ہماری پارٹنرشپ آگے سے آگے جائے گی اور فیسیلیٹیشن میں فور آر کسٹمرز ایک بہت اہم رول پلے کرے گی تو پیدوہ یہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹنرشپ اچھی طرح چلے اور پھلے پھولے اور انشاءاللہ اس کو ہم نیکس لیبل پر لے کے جائیں گے تقریب میں ڈی تھری کمیونکیشن اور زونگ فوجی نے شہریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فرہم کرنے کا اہد کیا جماعت اسلامی کا حکومت کو گندم کی خریداری کے لیے چار دن کا الٹی میٹرم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نے برحمان پریس کانفرنس میں حکومت پر برس پڑے کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں گندم خریدو جبکہ بہتیجی وزیراعالہ کہتے ہیں کہ گندم نہیں خریدیں گے حکومت کسانوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر گندم خریدیں جماعت اسلامی کا حکومت کو گندم کی خریداری کے لیے چار دن کا الٹی میٹم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم الرحمن کی منصورہ لاہور میں کسان نمائندگان سے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس حافظ نائم الرحمن نے کہا کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی پالیس پر کسان پریشان ہے جب ملک میں گندم موجود تھی تو اکتوبر میں چونتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم کیوں امپورٹ کی گئی ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ذمہ داران کو سامنے دایا جائے حکومت ریٹ ٹھیک کرے اور گندم نہ خریدنے والی پالیسی واپس لے حکومت کی طرف سے وہ اخدامات سامنے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے اور اس پر تمام کسان انتہائی پریشان ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت این وقت پر یہ اعلان کر دے کہ ہم خریداری نہیں کریں گے اور خریداری کے لیے جو ریٹ مقرر کیا تھا وہ بھی کسان کی امنگوں کے مطابق نہ ہو گندم ملک میں موجود تھی تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ ٹن موجود تھی تو بائیس اکتوبر دوہزار تیس کو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ گندم امپورٹ کی جائے گی درامت کی جائے گی پریس کانفرنس کے موقع پر سیکریٹی جنرل امیر العظیم سیکریٹی اطرات قیصر شریف اور صدر جے کسان پاکستان سردہ زفر حسین بھی موجود تھے کیمرمن فخر ابباز کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز